امام حسین علیہ السلام کے سنہری اقوال جو ہمیں اپنے معاملات زندگی میں پیش نظر رکھنے چاہیے امام حسین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے آنکھوں کی نمی اور دلوں کی نرمی اللہ کی جانب سے عطا ہونے والی رحمت ہے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا سخی وہ انسان ہے جو کسی ایسے کو عطا کرے جس سے کسی قسم کی توقع نہ ہو ہم اہلِ بیعت کی محبت گناہوں کو ویسے ہی گرا دیتی ہے جس طرح تیز ہوا درخت کے پتوں کو گرا دیتی ہے ہمارا پیروکار وہ ہے جس کا دل ہر قسم کی خیانت دھوکے اور فریب سے پاک ہو سب سے بڑا افو کرنے والا انسان وہ ہے جو قدرت ہونے کے باوجود معاف کر دے سب سے زیادہ سلح رحم کرنے والا انسان وہ ہے جو قطع رحم کرنے والوں سے تعلقات قائم کرے جو کسی مومن کے کرب و غم کو دور کرے خدا اس کے دنیا و آخرت کے غم و اندوح کو دور کرے گا زلت کی زندگی سے عزت کی موت کہیں بہتر ہے خدا کی نعمتوں میں سے ایک لوگوں کو تمہارے پاس حاجت کے لیے آنا ہے پس اس نعمت پر حزن و ملال محسوس نہ کرو لوگوں جود و سخاوت کرنے والا سردار قرار پاتا ہے اور بخل کرنے والا زلیل و رسوہ ہوتا ہے مومن نہ برائی کرتا ہے نہ ہی عزر پیش کرتا ہے جبکہ منافق ہر روز برائی کرتا ہے اور ہر روز عزر خواہی کرتا ہے دوست وہ ہے جو تمہیں برائی سے بچائے جبکہ دشمن وہ ہے جو تمہیں برائیوں کی ترغیب دلائے میں موت کو سعادت اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو لائق ملامت سمجھتا ہوں اگر لوگ موت کو عقل سے اس کی واقعی شکل کے ساتھ تصور کرتے تو دنیا ویران ہو جاتی گزشتہ نعمتوں پر شکر کرنا آئندہ نعمتوں کا سبب بنتا ہے ان خواہشات نفسانی سے بچو جو گمراہی اور آتش جہنم کا مجموعہ ہیں جو شخص اپنی موت میں تاخیر چاہتا ہو اور چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے زندگی کا کوئی اعتبار نہیں جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ نیک لوگ اپنے انجام سے خوف زدہ نہیں ہوتے ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی قربانیاں دینی پڑیں گی غیبت سے بچو کیونکہ یہ جہنم کے کتوں کی خوراک ہے مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے اور اسے نہ روکے جو شخص خدا کی نافرمانی کے سہارے کسی مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے مقصد کو تو کم حاصل کر پاتا ہے اور بہت جلد اس چیز میں مبتلا ہو جاتا ہے جس سے وہ بچنا چاہتا تھا بخیل ترین انسان وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرے قیامت کے دن اسی کو امن و امان حاصل ہوگا جو دنیا میں خدا سے ڈرتا رہا ہو امام علی مقام علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ جس نے تجھ کو کھو دیا اس کو کیا ملا اور جس نے تجھ کو پا لیا کونسی چیز ہے جس کو اس نے نہیں حاصل کیا جو بھی تیرے بدلے میں جس پر بھی راضی ہوا وہ تمام چیزوں سے محروم ہو گیا اس قوم کو کبھی فلا حاصل نہیں ہو سکتی جس نے خدا کو ناراض کر کے مخلوق کی مرضی خرید لی لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین ان کی زبانوں کے لیے چٹنی ہے جب تک دین کے نام پر معاشقہ دار و مدار ہے دین کا نام لیتے ہیں لیکن جب مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو دینداروں کی تعداد بہت کم ہو جاتی ہے جو شخص خدا کی نافرمانی کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے حصول مقصد کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور بہت جل خطرات میں گھر سکتا ہے ایک شخص امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا میں ایک گناہگار انسان ہوں اور خدا کی معصیت سے پرہیز نہیں کرتا مجھے کچھ نصیحت کیجئے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا پانچ کام بجا لاؤ اس کے بعد جو چاہے کرو پہلے یہ کہ خداوند عالم کا عطا کردہ رزق استعمال نہ کرو اور جو تمہارا دل چاہے گناہ کرو دوسرا یہ کہ خداوند عالم کی حکومت سے خارج ہو جاؤ اس کے بعد جو تمہارا دل چاہے کرو تیسرا یہ کہ کسی ایسی جگہ چلے جاؤ کہ خدا تمہیں نہ دیکھ سکے اور جو تمہارا دل چاہے گناہ کرو چوتھا یہ کہ جب اسرائیل علیہ السلام تمہاری روح قبض کرنے کے لئے آئیں تو انہیں اپنے پاس سے بھگا دو پھر تمہارا دل چاہے جو مرضی گناہ انجام دو پانچمہ یہ کہ جس وقت جہنم کا مالک و حاکم تمہیں آگ میں ڈالے تم آگ میں نہ کودو اس کے بعد جو تمہارا دل چاہے گناہ کرو خداوند مطال کے خوف کی وجہ سے گریہ کرنا آتش جہنم سے نجات کا باعث ہوتا ہے کسی بھی شخص کو اس وقت تک بات کرنے کی اجازت نہ دو جب تک کہ وہ سلام نہ کر لے جلدی کرنا کم عقلی کی علامت ہے فکر نہ کرنے والے افراد کے ساتھ بحث و تقرار کرنا جہل و نادانی کی ایک علامت ہے تنقید فکر اور مختلف نظریات کے سلسلے میں جاننا عالم کی نشانیوں میں سے ایک ہے جو بخش دے وہ بزرگ سمجھا جاتا ہے اور جو شخص بخل سے کام لیتا ہے وہ زلیل اور رسوہ ہو جاتا ہے آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا فضیلت کیا ہے تو آپ نے فرمایا زبان کو قابو میں رکھنا اور نیکی کرنا